موسیقی اسلام علیکم نوازین آپ دیکھ رہے ہیں بدوتا وائنز میں ہوں محمد نوید نواز اور میں ہوں محمد ادنان نواز تو آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ کا جو کہ پاکستان میں بہت ہی مادوم ہوتے جا رہی ہیں اور علم دوست شخصیات جن کی تعداد پاکستان پہلے ہی بہت کم ہے ان میں سے ایک مقام کا ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سردارپور جھنڈی لائبریری ان میلسی اور یہ پاکستان مانا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی نیجی لائبریری کہ خود کی کچھیں سے ایک بڑی شاندار قسم کی عمارت بنائی ہے اور اس کے اندر مختلف جو علم دوست کی کتب ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کی موسٹ آف دی عوام کو یہاں پہ پتا نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں یہاں کی سب سے لائبریری کے بارے میں حالانکہ ان چیزوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتا ہونا چاہیے اور ایسے کام کرنے سے لوگوں کے جو حوصلے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ مزید بڑھ چڑھ کے ایسی سرگرمیوں میں حصہ رکھتے ہیں جو عمارت ہے اس کے اندر جو کتب موجود ہیں اور اس کا جو سراؤننگ گریہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت قسم کا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہے سٹے بید ایس ساتھ مہنے رہے موسیقی موسیقی مسود جھنڈیر ریسرچ لیبریری ملتان سے پچاسی کلومیٹر بہاول پر سے ستر کلومیٹر اور محل سی سے ساڑھے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اکسپے سردار پر جھنڈیر میں موجود ہے دوستو اب ہم پہنچ رہے ہیں لیبریری میں اس کی مین اینٹرنس یہاں سے آنے والی ہے موسیقی 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 اس کی وجہ سے کوئی ڈائنٹی کی وجہ سے لیبیری فیلحال بند ہے تو ابھی ہم ویڈ کر رہے ہیں شیف لیبیرین کا جیسی وہ آئیں گے تو ان سے اجازتنا میں لے کر انشاءاللہ ہم آپ کو اندر کو ویڈیو دکھائیں گے لیکن باہر کا محول بھی بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی شاندار بھی سمت ہے اور ترہاں ترہاں کے یہاں پر پھول اور اس کے علاوہ جو مختلف نایاب بھی سم کے پودے بھی لگائے گئے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر ایک ٹویل ٹائیل بھی لگا ہویا ہے اس کا پانی کونٹینیسی سلتا رہتا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے ایک بہت بڑی زیلوہ کرتی تھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ٹھیک ہی لیکن شہد ان کا کام نہیں چاہتا یہاں بند ہو چکا ہے لیکن پھول کی پسلیں بھی موجود ہیں یہاں پر جو سردار مسود جھنٹیر ہیں ان کی کافی پسلیں ہیں اس رہاں تھی یہ ٹویل کا بانی ہے یہ کونٹینیسری چلتا رہتا ہے ایک تو اس کی پوک سوٹی میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرا ان کی فصلوں کے بیاری کے لئے بھی یہ استعمال کریں موسیقی 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 کافی دیر انتظار کرنے کے بعد چیف لیبریرین کے آنے پر ہمیں لیبریرین میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی موسیقی اس لیبریرین کا آگاز جناب ملک غلام حمد شکاٹا جو کہ ایک شاعر اور عدیب تھے نے اٹھارہ سو نلوے میں ذاتی کتب خانی کی حیثیت سے کیا موسیقی 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 اور کیلیگرافی کے خوبصورت فن پارے حال سے لکھی گئی دستاویزات اور اعزازی سیٹیفیکیٹ سے سجایا گیا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق لائبریڈی کے اندر اس وقت تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب کتب موجود ہیں ملے غلام محمد چوگاٹا کی وفات پر ان کے نواز سے میاں مسعود جھنڈیر کو سات سو کے قریب کتب ورثے میں ولی تو انہیں باقاعدہ ایک لائبریڈی کی بنیاد رکھ دی اور اپنے زخیرہ کتب میں اضافہ کرنا شروع کر دیا نئے عداد و شمار کے مطابق پچاس ہزار اردو اکیس ہزار انگلیس سالے سولہ ہزار فارسی سارے تیرہ ہزار عربی اور چھ ہزار کے قریب سرائقی پنجابی کی کتابیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ تیرہ سو کے قریب قرآنے قرآنی نسخہ جات بھی پائے جاتے ہیں اور حاصل سے لکھے گئے مصبودات کی تعداد چار ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے جو کے مختلف ڈیزائنوں میں بنائے گئے ہیں موسیقی لائبریری میں کتابوں کے علاوہ ہاتھ سے بنائے گئی کچھ قیمتی دستکاریوں کو بھی بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے موسیقی تو لوگوں کے آنے کے لیے یہاں پر مختلف اور بھی جس کا سین وغیرہ ہے کوٹیارڈ وغیرہ ہے وہاں پر بہت خوبصورت چند کے پودے وغیرہ موجود ہیں اور یہ بڑی مجسمہ سازی ہے وہ بھی یہاں پر کی گئی ہے یہاں پر آپ کو اکاپ کے مجسمے بھی ملیں گے اور یہ خوبصورت جو گھوڑے کا مجسمہ ہے موسیقی سردار حارون جھنٹی جو اس کے معاملات کو سمالتے ہیں اور دلشتہ کئی سالوں سے وہ اس کو بڑا ہی زواپشوک سے جارے رکھی ہوئے ہیں اور اس کے جو مضافات ہیں اس کے جو عردگرد کا محول ہے اس میں بھی کافی اضافہ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی پہلے ہم یہ سوچ کیا تھے کہ یہاں پر صرف خودوں بھی ہوں گے لیکن اندر وہاں پر بہت ہی قیمتی قسم کی نوادرات موجود ہیں جو بزرشتہ زمانے میں یہ استعمال ہونے والی اشیاء روز مرہ تھیں جیسے کہ آٹا بیسنے کے لئے چکی وغیرہ اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو ان کے بارے میں سنا ریا تھا وہ یہاں پر موجود ہیں اور بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے پہلے صرف لائبریری تھی لیکن انیس سو چوراسی میں پرقائدہ آئی سے یہ میوزیم کا درجہ دیا گیا اور ایک ذریعی میوزیم یہاں پر قائم کیا گیا موسیقی لائبریری کا کل رقبہ ساڑھے پانچ اکڑ کے قریب ہے اور اس کمپلیکس کی موجودہ عمارت جو کہ پچیس کمروں پر مشتمل ہے کا افتتہ دو ہزار سات میں کیا گیا اور سب سے حران کن باز اس لائبریری کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ کہ اپنے آنے والے سکالرز کے لیے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرتی ہے موسیقی اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں تعلیم اور تعلیمی دارے ترقی کرتے رہیں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی